پاکستانی یوٹیوبر مورو نے ایک ویڈیو بنائی ایولیوشن ورس اسلام بات کرتے کرتے ایک ٹوپک آتا ہے کہ زمین گھونتی ہے یا زمین ساکن ہے تو ان کا کہنا ہے کہ میں نے بڑی ریسرچ کے بعد یہ کانٹینٹ کریئٹ کیا ہے مورو کا یہ کہنا تھا کہ میں نے بہت سارے اسلامی سکولرز کو بھی سنا میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی سنا اور میں نے ان کے سٹوڈنٹ انجینر محمد علی مرزا کو بھی سنا یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے اسلامی نظریہ کے لیے میں نے بہت سے علماء کو سنا جیسے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ان کے شگرد محمد علی مرزا صاحب جاوید احمد غامدی صاحب اب آپ نے یہ دیکھا مورو بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اتنی بڑی ریسرچ یہاں کیسے مار کھا گئی کہ جس بندے کر آپ نام مینشن کر رہے ہیں جس کی ویڈیو بھی آپ نے بعد میں مینشن کی ہے جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں آپ یہ کیسے بھول گئے کہ ان کا کہنا ہے کہ میرا تو کوئی استاد ہی نہیں ہے بلکہ مجھے نہیں پتا کہ آخر کیوں مورو نے باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی اپنی ویڈیو میں شامل کی ہے علم الدین آپ نے ان کو کہہ دیا کم اس کم تعلیمی آفتہ علماء بھی ہیں جو ماری ہوئی بانگی کو پکڑ کر اس کو درست کر رہے ہیں شکریہ تو مورو میری آپ سے یہ ڈیمانڈ ہے اور میں آپ سب سے یہ ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں کہیں آپ ان کو جانتے ہوں ٹویٹر پہ یا آپ ان کو پرسنلی جانتے ہیں ان تکہ یہ ویڈیو لے کے جائے اور ان سے ڈیمانڈ کریں کہ ان کو کلیریفکیشن دینا ہوگی سوشل میڈیا پر آ کر اور یہ بتانا ہوگا کہ میں نے انجینر محمد علی مرزا کی ویڈیو کو صرف اس لیے استعمال کی ہے کہ مجھے یہ کانٹنٹ صحیح لگا یہ اس کو کلیر کرنا ہوگا کہ انجینر محمد علی مرزا عالم دین نہیں ہے اور نہ ہی ان کو یہ بھی کلیر کرنا ہوگا کہ انجینر محمد علی مرزا ڈوکٹر اسرار احمد کی سٹوڈنٹ نہیں ہے اگر ہیں تو یہ پروف کریں یہ ان کو پروف کرنا ہوگا ثبوت دینا ہوگا کہ ہاں یہ انجینر محمد علی مرزا کا کہنا ہے کہ میں ڈوکٹر اسرار احمد کا سٹوڈنٹ ہوں اور اس کو باقیادہ آثنٹیکیشن کے ساتھ آپ جو ہے سوشل میڈیا پر عوام کو اس کے بارے میں بتائیے گا سلام علیکم تو ناظرین جیسا کہ آپ نے آفاق خان صاحب کو سنا ہے کہ کسی مورو نے تریف کر دیا انجینر محمد علی مرزا صاحب کی زمین کمनے والے موقف پہ تو بندہ اسے پوچھے یار تو کیوں مر رہا ہے مرنے والا کیوں ہو گیا تیری اس میں کیا کنڈیشن غرب ہوگی تیری اس میں کیا برای ہوگی مورو نے تریف کر دیا انجینر کی تو کیوں مر رہا ہے مرنے والا کیوں ہو گیا تریف کر دی آلم دین کے لیے اور یہ عالم دین کے لیے کون سے فرقہ ورید کے ڈگری عملے ہیں تو تم سمجھو کہ یہ عالم دین ہے اور تو نے کیا پروف مانگا ہے کنجین محمد علی مزہ جو ڈاکٹر اسرار احمد کو اپنا استاد نہیں مانتا بیٹا ہے حبیلو اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی سے متعلق آپ کے کیا ویوز ہیں دیکھیں جی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے روانی استادوں میں سے ایک استاد ہے ویسے تو بے شمار استاد ہے لیکن پانچ ٹاپ آف دا لسٹ جنہیں میں اپنا استاد مانتا ہوں اور پانچ کے پانچ سے میری ملاقات بھی صافت ہے سند بھی اس کی پوری ہے تدریس نہیں کرتا بلکہ حدثنا اور اخبرنا کے ساتھ اس میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر علام سود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی اہل حدیث تھے بچپن میں اہل حدیث کرانے میں پیدا ہوئے لیکن اپنی جنگ ایج میں بریلوی ہو گئے اور پھر ایسے بریلوی بنے کہ بریلویوں میں پھر ان کے پائے کا کوئی محدث نہیں تھا مفتی مریبور احمان صاحب جو رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن ہے ان کے مدرسے میں وہ وفات تک شیخ الادیس رہے ہیں ان سے میری دو دفعہ ملاقات ہوئی بڑی ڈیٹیل انہوں نے شرح صحیح مسلم لکھ کے امت پر احسان کیا ہے دوسری پرسنلٹی پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی رحمہ اللہ تعالی ان سے بھی 2007 کے اینڈ پہ آلموسٹ ملاقات ہوئی تھی ان کی کتابوں سے بھی کافی زیادہ عقائد کی اصلاح ہوئی اور تیسرے استاد شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالی ان سے تو بہت کچھ حاصل کیا ان سے تو کئی ایک ملاقات بلکہ ان کی کئی ویڈیوز بھی میں نہیں ریکارڈ کی ویب کیم کے ذریعے کوسٹن آن سے سیشنز کی چوتھے نے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی فیصلہ باد والے جن سے میرا ریٹیل انٹرویو بھی ریکارڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر ان سے ملاقات تو ایک ہی ہوئی لیکن ان کے لیکچرز سے کافی زیادہ اقتصاب کیا اور پانچویں استاد ڈاکٹر اسراسہ رحمہ اللہ تعالی چودہ اپریل دو ہزار دس کو ان کی ڈیتھ ہوئی جنازے پہ بھی میں الحمدللہ حاضر تھا حد نگاہ تک جنازہ ہوا منافقوں بھی اللہ کی لعنت جو منافقت کرتے ہیں ٹھیک ہے میں تجھے یہ پروہ دکھاتا ہوں یہ ویڈیو میں دیکھ کنجین محمدل میزہ صاحب کے استاد کون ہے آج تو بھی بھی دیکھ لے تیل تیرے علم میں ضعفہ کر دیتے ہیں اتنی اتنی نفرت اتنی موت آگئی ہے تمہیں کسی نے اس کی طریف کر دیا اللہ تمہیں پوچھے گا تمہیں سٹیڈی کر رہا تھا تیرا کام تھا ان کی اچھائی بھی بتاتا اور ان کے جو فیکس تھے مطلب جو ان میں تیری مطابق جو ان میں کلتیا تھا وہ بیان کرتا لیکن آج پتا چل گیا کہ تم کوئی سٹیڈی نہیں کر رہا نفرت پلا رہا ہے اور یہ تیورہ اصلی چہراب ہمارے سامنے آگئے یہ لے اب ویڈیو دیکھ اور توبہ کر کس طرح کی یار تو مرافقانہ کام کر اللہ تمہیں دائت دے نہیں تو اللہ تمہیں اسی طرح ہی اٹھائے آمین جو ویڈیو دیکھیں